اسلام علیکم میرا نام وقاس عزر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھی کیٹو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مردانہ بانچپن جس کو میر انفیٹریٹی کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن منصور ایف سی پی ایس یورانوجیست ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ اپنی خدمات جو ہیں وہاں الرازی الخدمت چاندی چوک میں سر انجام دے رہے ہیں یہ مری روٹ کے ساتھ ہی ہے اور آج ہم ان کے ساتھ جو بات کریں گے وہ ہے میر انفیٹریٹی جس کو مردانہ بانچپن بھی کہتے ہیں تو اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب سر کیا لئے ٹھیک ہے فیرس سے ڈاکٹ صاحب ٹاپک کا تو آپ کو پتا چل گیا تو سر میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سمپل آپ بتائیں ہم بہت سی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور کچھ میڈیکل ٹرمنالجی ہے جو کہ پیشنٹ کو نہیں سمجھاتی اور لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات حکیموں کے پاس چل جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے اور کچھ ایسی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو کہ ان کی لیے ہامفل ہوتی ہے ان کی کیڈنی کے لیے ان کی پوری ہیلتھ کے لیے وہ ہامفل ہوتی ہے تو سر آپ ہمارے بیورز کو ایک سادہ الفاظ میں بتائیں کہ ایسے پیشنٹ کو جن کو مردانہ کمزوری میل انفیٹریٹی ہو ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں مردانہ جو بیماری ہے اس کے دو میجر اقسام ہیں ایک مردانہ کمزوری اس کو میل سیکسول ڈسفنشن کہتے ہیں اور ایک مردانہ بانچپن میل انفیٹریٹی مطلب ہے کہ بچوں کا اولاد کا نہ ہونا اب جو سو میں سے پندرہ فیصد کپل ہوتے ہیں وہ شادی کے پہلے ایک سال کے بعد کنسیو نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ ہمارے نہیں تھا اس میں خواتین کی طرف سے بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں مرد حضرات کی طرف سے بھی وجوہات ہوتی ہیں مرد حضرات کی طرف سے جو وجوہات ہوتی ہیں بچہ نہ ہونے کی صورت میں وہ چالیس فیصد کیسز میں ہوتی ہیں اب جو جرالوجز ہوتا ہے وہ مردانہ بانچپن کے پانٹریو سے میل پارٹنر کی تمام ایسوس کو دیکھتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے اور جو فیمل پارٹنر ہوتا ہے اس کو گنیکولوجز دیکھتی ہیں تو ہم اگر اپنی شکل کے حساب سے بات کریں تو اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ بتاتے ہیں آکے کہ ایک سال ہو گیا ہے وہ یہ حمل نہیں ٹھہرا تو ہم کچھ بنیادی ٹیسٹ کرواتی ہیں لائک سیمن انیلیسز منی کے ٹیسٹ کو عام زمان ہم کہتے ہیں سب سے پڑھا ٹیسٹ وہی ہوتا ہے جو ہم تب کرواتے ہیں جب بیگم سے وقفات تین سے چار دن کا ہو اگر وہ رپورٹ ٹھیک آئے تو پھر ہم زیادہ آگے ٹیسٹوں کی صورتحال کی طرف نہیں جاتے مزید تشکیش کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کوئی بنیادی مسئلہ مرد کی طرف سے آ رہا ہو تو وہ سیمن انیلیسز یا منی کی رپورٹ میں سامنے آ جاتا ہے پھر اس کیس میں اگر حرکت کم ہے جراسیم کی مدار کم ہے شکل میں کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو اس کے مطابق ہم مزید ٹیسٹ جو خون کے ہوتی ہیں زیادہ ہارمونز کے یا ہم عام طور پر نیچے ٹیسٹیز کا گولیوں کا الٹرسون کرواتے ہیں عام طور پر مردوں میں بیماری ہوتی ہے نیچے گولیوں کے پاس رکوں کا پھول جانا جس کی وجہ سے جراسیم یا منی کی قولٹی اور پونٹیٹی خراب ہو رہی ہوتی ہے اس کیسے ہم الٹرسون کرواتے ہیں اگر وہ چیز سامنے آ جائے وہ بھی آگے سے تین اقسام کی ہوتی ہے اگر وہ سیدھ اس قسم کی ہو تو اس کا علاج ممکن ہے وہ ہم چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں اس سے چیزیں سو میں سے اسی فیصد لوگوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں ربورٹ ٹھیک ہو جاتی ہے چالیس سے پچاس فیصد کپلز کا حمل ٹھہر جاتا ہے عام طور پر مردوں کی طرف سے یہی وجوہات ہوتی ہیں ویریکو سیڈ یا زیادہ ذہنی پریشانی جس کو ہم سیکلوجیکل فیکٹر کہتے ہیں سیکلوجیکل ایشیوز سٹریس کے ویعہ سے پرفارم نہ کر سکنا پرفارمس کی ایشیوز ہوتی ہیں جس کی ویعہ سے حمل ٹھہرنے میں مسئلہ ہوتا ہے جباک صاحب ابھی آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کو ذہنی طور پر کوئی ایشیو ہے کوئی آہ اس کو گھرے لوں پریشانی ہے تو وہ ٹھیک تری سے شاندی کے بعد پرفارم نہیں کر پا رہا تو سر ایسے پیشنٹ کو آپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس کو میل انفیڈریٹی کی میڈیسن دیتے ہیں یا کوئی سٹریس کی میڈیسن دیتے ہیں نہیں وہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو جینک ایڈی سائیکو جینک ایڈی سائیکو جینک ایسیوز ہوتے ہیں اس میں ہم پہلے پورا معاینہ کرتے ہیں مریض کا سوال جو آپ پوچھ جاتے ہیں پروپر ایویویشن ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کتنے عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے کہ گھرے لوں مسائل ہیں کوئی کاروباری مسائل ہیں کوئی جواب کے ایشیوز ہیں کوئی سٹریس ایشیوز ہیں کوئی پارٹنر کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل کوئی ایڈیسمنٹ ایسیوز ہیں یہ سارے ایفٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کافی زیادہ کیسز میں یہ سائیکو جینک ایشیو ہی ہوتا ہے جس کی افضلات آہ ٹیمپریری بیسیز کی اوپر وقتی طور پر کوئی پرفارمس ایشیوز آ جاتی ہیں پریشانی ہوتی ہے زنی پریشانی ہے کوئی امتحان کا سٹریس ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے مریض کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی لائف لانگ کوئی دائمی بماری نہیں ہے اس کا علاج ممکن ہے لائف سٹیل موڈیفکیشن سے پریشانی ختم کرنے کے لیے واک کریں خوراک اچھی رکھیں پارٹنر کے ساتھ انٹریکشن منٹین رکھیں اسی کو ذہن پر سوار نہ کریں سر پر اس کو سوار نہ کریں اور کچھ کیسز میں ہم وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے ذہنی طور پر ریلیکس کرنے کے لیے کچھ زبائی شروع کرواتے ہیں اس سے چیزیں مریض کے علامات بہتر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا سر اس کا مطلب ہے اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کا سیرم کا ٹیسٹ ٹھیک آیا مطلب اس کی ریپورٹ جو ہے ٹھیک آئی ہے تو اس کو کوئی انفیٹلیٹی کی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی مین کے جیسے بہت سی مارکیٹ میں پڑک سویلیبل ہے کچھ آپ کو پتہ ہے کہ حکیم بھی بیٹھ ہوتے ہیں ہماری لوگوں میں اتنی اویر نیسے نہیں ہوتی وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو آہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی انفیٹلیٹی کی پڑک لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ان کا آہ سیرم اگر سیمن کی ریپورٹ میں اگر مرد کی طرف کوئی مسئلہ ہو مرانا بانچ پانک پہنٹ آئیوس ہے تو وہ عمومی طور پر عام طور پر منی کی ریپورٹ اچھی ریپورٹ اچھی دیبارٹس ہوئی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر کسی میل پارٹنر کی ریپورٹ سیمن کی مانی کی ریپورٹ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو ہم بہت کم کیسز میں آگے جاتے ہیں مزید تشکیز کی طرف مزید تشکیز کی ضرورت نہیں رہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر بنیادی ٹیسٹ یہی ہے پہلا ٹیسٹ رہی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی مسئلہ والی بات ہے یا نہیں پہلا سٹیک چاہی اگر یہ چیز ٹھیک ہو تو پھر عام طور پہ آکے جانے کے ضرورت نہیں ہوتی پھر ہم مریض کی کونسلنگ کرتے ہیں کی چیزیں ٹھیک ہیں اس کیس میں بہت ہائی فائی قسم کی مہنگی دبائیاں جو مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں کیمو کے پاس جانا ہمیں پیٹر ڈاکٹروں پاس جانا اس کے ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے آور ڈا کاؤنٹر ڈرگز جو ملٹی وائٹمز اچھی ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں ہیں وہ ہاں وقتی دوبار میں ڈیسوہ اسٹرارٹ پہ بات رہتے ہیں اس کی جانے تسلی کے لیے ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ پہ ٹائم دینے کے لیے آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ڈاکٹرہ سلمسور کا بھی نمبر میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں اگر آپ ڈریکلی کونٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا Thank you very much اپنا خیال رکھئے گا